اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنہید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس میں مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا ارحم الناسی بالعیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اپنے اہل وعیال کے ساتھ نرمی فرمانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابتدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن حسین علیہ السلام ناظرین کرام آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین پروگرام ہے آج ایک ایسی ہستی ایک ایسی پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جو عاشقوں اور غلاموں کے دلوں کو قرار دینے والے ہیں جو باقرالعلوم بھی ہیں الشاکراللہ بھی ہیں حادی بھی ہیں امین بھی ہیں جو کمسن ترین مسافر و مجاہد مارکہ کربلا بھی ہیں جو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے نور نظر بھی ہیں جو آئمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے پانچوے امام بھی ہیں جن کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ کا سلسلہ نصب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے یعنی جن کے دادا جان سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور جن کے نانا جان حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں یعنی ناظرین اکرام رفتوں اور مقام کا اندازہ کیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی عمر مبارک ابھی کم و بیش دھائی برس کی ہی تھی کہ آپ کو اپنے دادا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز وہ وطن عزیز ناظرین جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اور عاشقوں کو عزیز ہے وہ وطن عزیز جس پر مرمٹنے کو جس کی حرمت پر مرمٹنے کو ہر مسلمان ہر عاشق کا غلام تیار ہوتا ہے وہ وطن عزیز جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں وہ چھوڑنا پڑا مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی صحبتیں اور سفر کو برداشت کرنا پڑا اس کے بعد واقع کربلا کے مسائب بھی آپ نے دیکھے جنہوں نے تین دن تک تین دن تک ناظرین بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور کربلا کے تبت سہرہ پر اپنے سامنے اپنے پاگ گھرانی کی شہادتوں کو دیکھا کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا ناظرین جنہوں نے اپنے پاگ گھرانی کی پاگ بیبیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے اس پاک ہستی کو ناظرین گلشن زہرہ صلی اللہ علیہ کے دمکتے ستارے کو دنیا سر جھکا کر انتہائی عدب کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہیں ناظرین کرام حضرت امام باقر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کمالات اور حضرت علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کی خصوصیات لیے پیدا ہوئے یہ خصوصیات ایسی کہ والد اور والدہ دونوں کے وارث بھی بنے اور امین بھی بنے آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح بے پنہا عبادت کرتے تھے اور ساری ساری رات نماز ادا کیا کرتے تھے سارا دن آپ روزے سے گزارتے تھے یہ آپ کی عادت کریمہ تھی آپ کی زندگی زاہدانہ تھی بوریے پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے ہدائے جو بھی آپ کے پاس آتے تھے اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے توازو اتنی تھی سبر و شکر اتنا تھا یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ ہر وقت بس اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کیا کرتے تھے جھکے رہتے تھے جھکاؤ آپ پر موجود تھا یعنی آپ کی صلح رحمی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی صلح رحمی انتہائی بے نظیر تھی آپ کی تمام آمدنی آپ فقراء پر صرف کر دیا کرتے تھے آپ فقیروں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام اپنی جود و سخا اور بخشش میں انتہائی مشہور تھے آپ ہمیشہ اپنے اہل خانہ سے کہتے تھے کہ جو ضرورت مند جو ضرورت مند گھر کے دروازے پر آئیں ان کا احترام کریں امام باقر علیہ السلام کے قادم نے روایت کیا کہ امام علیہ السلام کے صحابہ اور جاننے والے جب بھی آپ کے پاس آتے تھے تو آپ علیہ السلام انہیں اچھا کھانا کھلاتے تھے کبھی انہیں اچھا لباز بھی عطا فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات پیسوں سے بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے آپ علم و زہد اور شرف میں انتہائی بلند پایا تھے بڑے بڑے صحابہ اور نوائی طابعین اور عظیم القدر فقہ آپ کے سامنے زانو عدب تہہ کیا کرتے تھے اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسن آغاز کرتے ہیں پیو صاحب آپ سے حضرت امام باکر علیہ السلام کا شخصی اور خاندانی تعرف یہیں سے آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق حقیقی کا ارشاد علیشان ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخلہ یبغیان سبحانکہ سورہ رامان کی آیات بیانات ہیں اور ان کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ باقی تحقیقات اور تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شرع یہ ہے کہ دو سمندر نور کے ملے اور ان میں سے نور کا ایک سلسلہ جاری ہوا اور اس سے ایک سمندر سے مراد مولا علی کی ذات لی گئی ہے اور ایک سمندر سے مراد سیدہ کائنات سلام علیہ اور جو سلسلہ جاری ہوا وہ اس میں سے جو خوبصورت سلسلہ نور جاری ہوا اس کے ایک اسے کا نام لولو ہے اور ایک اسے کا نام مرجان ہے یعنی ایک حصہ امام حسن ہے اور دوسرا حصہ امام حسن ہے تو جب ہم امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے نصب کی بات کرتے ہیں خاندانی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ دو جملے ملا کے کہتے ہوئے زیادہ خوبصورتی لگتی ہے کہ یہ مرج البحرین بھی ہیں اور مرج اللو لو والمرجان بھی ہیں سبحان اللہ بحرین بھی حسن اور حسین ہیں اپنی جگہ پہ امام حسن کی اپنی صفات سمندر جیسی ہیں امام حسین کی اپنی صفات سمندر جیسی ہیں اور پھر قرآن کی روشنی میں لو لو اور مرجان بھی وہی ہیں وہ حوصلے کی انتہا وہ جرت کی انتہا اپنے دونوں باہر ہیں اور کمال کے باہر ہیں نوری باہر ہیں سبحان اللہ امام باقر علیہ السلام کو اے امہ اہل بیعت میں یہ انفرادی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ان دونوں سمندروں کے اجتماع کا نام ہے سبحان اللہ امام حسن کی شہزادی ہیں اور امام حسین کے شہزادیں ہیں سبحان اللہ امام زین اللہ بیدین ہے ادھر والد کی جگہ پر اور سیدہ فاطمہ بن تے امام حسن والدہ کی جگہ پر سبحان اللہ میں قطن مبالغہ نہیں سمجھتا کہ اس دور میں نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے نہ ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے سبحان اللہ بے شک یہ وہ نصب ہے امام حسن اور امام حسین کا جس کو آپ نصب رسول کہتے ہیں سبحان اللہ امام باقر علیہ السلام کو یہ شہر فاصل ہے کہ ان کا باپ کی طرف سے بھی نصب چلے تو سیدھا نصب رسول تک اللہ اور ماں کی طرف سے بھی نصب چلے تو سیدھا نصب رسول تک اللہ امہ اہل بیعت میں جو بہت بلندی ہیں نصب کی حوالے سے ان میں سے بھی کسی کو یہ انفرادی خصوصیت اور کو حاصل نہیں جو امام باقر کو حاصل ہے اچھا پھر امام جعفر صادق پاک اپنے دادا کی شان میں تو بہت کچھ کہا اور کوئی تعرف کی ضرورت بھی نہیں ہے امام زین العبدین کی آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں امام جعفر صادق جیسا عظیم عالم اور عظیم مسلح اور عظیم دانا کہتا ہے کہ آل حسن میں میری دادی جیسی کوئی اور عورت دنیا میں آئی نہیں یہ امام جعفر صادق کھول اچھا پھر نصب جب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سمندر ملے حسنی سمندر اور حسینی سمندر تو ان دونوں سمندروں کے ملنے سے جو کمال کا موتی کائنات کو چمکانے کے لیے نکلا ہے اس کا نام ہے امام جعفر صادق سبحان اللہ امام محمد باخر کنیت آپ کی باخر ہے ایک تو اس حوالے سے بڑا معروف کام ہے کہ وہ چیرنے سے ہے شگاف کرنے سے ہے کھولنے سے ہے تو آپ نے علوم کو چیرہ کھولا اب اس پر دو باتیں اور بڑی نفیس ہیں جو ذہن میں آئی ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ کی نظر ہو جائیں یہ علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا اور او دیگر علماء نے بھی لکھا کہ یہ بقرہ سے بھی ہے اور بقرہ کے جہاں کئی معنے ہیں وہاں ایک معنہ اس کا ہوتا ہے وسط سبحان اللہ توسو فی العلم کے الفاظ اور خاص طور پر اس میں توسو کا جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے تو اس پر وہ دو رائے دیتے ہیں ایک تو توسو فی العلم والی جو پہلی کنیت سے ملتی ہے پہلے معنے سے اور دوسرا اس کا تعلق ہے کہ ماتھے کی چوڑائی یہ بڑی وسیع تھی اور اس کی دو باتیں ہیں کہ ماتھے کا وسیع ہونا ایک تو بلند بخت کی نشانی ہے اور دوسرا کسرت سجدہ کی نشانی ہے اللہ اکبر کسرت سجدہ کی وجہ سے آپ کا ماتھا چوڑا تھا اس لئے آپ کو باتیں سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں اب اس میں دیکھیں ایک بات اور آگئی یہ ساتھ ساتھ کہ جو علمی مقام ظاہر ہے چونکہ بشارت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو علمی مقام تو ویسے ہی ملنا تھا تو آپ کا علمی مقام اور علمی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں رحیم تعیید بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت ابتدائیہ آپ کا اور پھر اس کے بعد پیش ساتھ گفتگو خوبصورت ماشاءاللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے اور تعارف کے حوالے سے یہ بات بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی کام بھی دونوں چیزوں کی بشارت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا نام بھی یہ ہوگا اور ان کا کام بھی یہ ہوگا کہ وہ میرے علم کو اس علم کو فروغ دیں گے مسئل کریں گے غور طلب عمر یہ ہے کہ علم ہی اصل وہ عظیم نعمت ہے جس کے سواب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام مسجود ملائک ٹھہرتے ہیں اور یہی حقیقی وراثت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور وہی اولاد ان کی قابل ترین اولاد تصور کی جاتی ہے جو ان کے کاز کو مشن کو اور علم کو آگے پھیلاتی ہے اور بڑھاتی ہے حضرت امام محمد باخر علیہ السلام چونکہ ان کے جیسے ارس کیا نام کی اور کام کی دونوں کی بشارتیں سرکار نے دی تھی اب اس وقت کو دو سال کی عمر مبارک میں اٹھائیس رجب کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ تو یہ بات سے رخصت ہوتے ہیں دو سال کی عمر ہے حضرت امام محمد باخر علیہ السلام کی واقعہ کربلا کے وقت اڑھائی سال کی عمر ہے جیسے آپ نے اشارہ دیا وہ تمام مظالم دیکھیں یہ چیزیں شخصیت کو مجروح کرنے والی ہیں آئے آئے لیکن دیکھیں ذرا حضور کے فرمان کی برکتیں کیسے ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ شخصیت مجروح ہونے کے بعد جب وہ اپنے عظیم والدِ گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک عمومی تعرف یہ ہے کہ آپ ہر وقت گریہ کنا رہتے تھے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے علمی کام میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اللہ اکبر وہ ان کے موضوع پہ انشاءاللہ والعزیز بلکہ یوں کہیں یہ شخصیت مجروح ہونے کی بجائے پختہ ہو گئی یہ سہتبار سے اب حضرت امام محمد باخر علیہ السلام نے وہی جو صفحہ کی یونیورسٹی حضور نے قائم کی تھی اسی کا تجدد و احیاء فرمایا اور اس یونیورسٹی کو پھر نئے سرے سے مسجد نبوی میں اس حوالہ سے اور اس حتبار سے ایک نئی جہد دی کہ آپ یہاں پڑھنے والے صرف قرآن حکیم کی آیاتِ بیانات ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ دنیا جہان کے علوم جو ہیں وہ حضرت امام محمد باخر علیہ السلام کی بارگاہ سے پڑھائی جاتے تھے اور یہ بات بلا مبالغہ ہے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس وقت ان علوم کو نہیں بڑھا رہی تھی جن علوم کو حضرت امام محمد باخر علیہ السلام اپنے نانا جان کی مسجد میں بیٹھ کر بانٹ رہے تھے یعنی سارے موڈرن سبجیکٹ جو ہیں وہ اس وقت وہاں پڑھائی جا رہے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے تحت وہ علم کی خیرات جو ہے وہ بانٹی جا رہی تھی وہ مضامین بدلتے تھے طلبہ بدلتے تھے جس کا جو سبجیکٹ ہوتا استاد ایک ہی ہوتا تھا جس مضمون کا طلب علم آتا ہے وہ اس کو نوازتا ہے اس کو پڑھاتا ہے اس کے معارف کو بیان کرتا ہے اور اس کی محراج پر ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھاتی ہے یقیناً وہ بنیاد جو ہے اتنی مضبوط تھی کہ اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو آگے بڑھایا اور بہت کمال کا یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو پھر پوری دنیا اس حوالہ سے خراجی عقیدت پیش کر رہی جس میں مسلمان کم ہیں غیر مسلم زیادہ ہیں بلکہ چیئے چونکہ علم کے کام کو وہی سمجھے گا جس کا ریسرچ سے تعلق ہوگا یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان ہستیوں کی شان اور عظمت کے حوالہ سے ہمیں ان کو اپنے انگل سے اپنے نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کی شان کو جو اللہ انہیں عظمت عطا کرتا ہے اور جو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے بلکہ چیئے کہ ان کی عظمت حقیقت میں کیا ہے اور ہمیں بارگاہ نبوی سے اقتصاب فیض کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک ان بات آگے بڑھاتے ہیں اور آئیے ذرا صحیح صاحب تھوڑا سا آپ کوئی سر ڈلواتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام کا جہاں علمی مقام جہاں آپ کی خدمات ظاہر ہے اتنے کم وقت میں تو ہم ان کو خراج عقیدت ویسے بھی اگر ہمیں پوری زندگیہ ملیں تب بھی ہم پیش نہیں کر سکتے لیکن وہی بات ہے کہ اس ریجسٹر میں اس بارگاہ میں ہمیں بنیادی طور پر اپنا نام لکھوانا ہے کہ اپنے غلاموں میں شامل کر دیتے ہیں اب زہد و تقویٰ اور خوف خدا کا عالم دیکھئے کہاں کیا کہ ایک طرف تو یہ کہ آپ کے عبروں کے جمعید کائنات سمٹ کے آپ کے قدمی میں آ جائے لیکن آپ ہر وقت جھکے رہتے تھے زہد و تقویٰ آپ کا کتنا محراج پہ بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی انتہائی روحانیت کے عراج کے لمحات نصیب ہیں جناب کا ابتدائیہ اور اس کے بعد میں جیسے محبت سے کہہ رہا تھا نور شمس و کمر نے اپنے معاملات کو اور رنگ دیئے تو تیشہ گریہ شوک سے آج جو منظر بنا تو چند جملے آپ کے سامنے عرض کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سووری محاصن اور معنوی خوبیوں کے اجتماع کا نام حضرت سیدنا امام محمد باکر سووری محاصن بھی موجود ہیں اور معنوی خوبیاں بھی بدرجائے اتم موجود ہیں تو امام محمد باکر تشریف لاتے ہیں یہ وہ قدسی صفت خاندان سے تعلق رکھنے والی ذاتیں والا تبار ہیں جو پیدا ہی فطرت شریعت پہ ہوتے ہیں اور جب پیدا ہی فطرت شریعت پہ ہوتے ہیں تو ان کا مقام کون جانے ان کی عزتوں کے عراج کو بلندیوں کو کون بندہ جانے لیکن قرآن حکیم میں جو احکم الحاکمین نے فرمایا تو اس کی تفسیر اگر ہم توجہ سے پڑھے ہیں تو پتا چلتا ہے سچا مومن دونوں جہانوں میں بابراد ہے تو یہ ان سچے مومنوں کی بھی امامت کرنے کے لیے سنتیس سال کی عمر میں متمکن عرائے امامت ہوتے ہیں اور صرف نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا ایک ہے نماز پڑھنے کا حق ادا کرنا یعنی کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نہ کشور کشاہی تو ان عزتوں کے ساتھ آپ کی ذات سینچی ہے اور آپ نے وَلَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُونَ وَاقِيْا مَاکِ اس طرح عملی تفسیر کی کہ ہمارے شیخ زیال امت پیر کرمشاہ صاحب اپنی کلاس میں فرماتے تھے کہ جنابِ امام محمد باکر قائم اللیل اور سائم الدہر ذاتِ والا تیبار تھے اچھا وہ کیوں نہ ہو سیدِ ساجدین جو ہیں مطلوب ان کی ظاہرِ اولادِ پاک ہے نا تو برائے راست منتقل ہوا ہے کہ سجدے ہونے کیسے ہیں نمازِ ادا کیسی ہونی ہے اچھا اس کے باوجود صرف یہ نہیں کہ عبادات کے ساتھ آپ نے اس وقت کی امت کی اور آج تک کی امت کی امامت کی دو رکت کے امام تو نہیں تھے صرف نماز کے امام تو نہیں تھے آپ معیشت اٹھا کے دیکھیں آپ معاشرت اٹھا کے دیکھیں آپ سیاست اٹھا کے دیکھیں آپ دینیات کے سارے سبجیکٹس اٹھا کے دیکھیں آپ محرِ فلکیات کو بلائیں اور ان سے پوچھئے کہ ان کے علوم نے کس کس چیز کو چیرا ہے اور بتایا ہے کہ صرف معارف معنی اور مطالب کے سمندر میں غوطہ ذن نہ ہو جانا ایک ایسا روحانیت کا سمندر بھی ہے جو نورِ اسلام سے نورِ ایمان کو پہنچتا ہے نورِ ایمان سے نورِ قلب کو پہنچتا ہے نورِ قلب سے نورِ تقویٰ کو پہنچتا ہے نورِ تقویٰ سے نورِ وراء کو پہنچتا ہے اور جب بندہ نورِ وراء پہ پہنچتا ہے تو پھر ہی جنابِ امام باکر جنابِ امام جعفر صادق اور جنابِ موسیٰ قاظم کا مقام نظر آتا ہے اور جس کے پاس یہ معاملہ ہی موجود نہیں اسے ان میں سے کسی کا مقام نظر نہیں آسکتا وہ بچارہ اپنے لیے دین اور دنیا اور روح اور جسم کی بینائی کو تلاش کرے اسے ان میں سے کسی کا تلاش کرے سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبیہ و بارک و صلق اب ناظرین وہ موقع ہے جہاں پہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا اور آپ میرے ساتھ ضرور رہیے کیونکہ شام بن عبد الملک کا آپ علیہ السلام سے حاصل اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو عطا کردہ بےمثلیت تھی اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں جی پیسا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہا گیا تھا نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روس چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ نظام جاری ہے اور جاری رہے گا اور غلبہ انشاءاللہ والعزیز حق کا ہی ہے وہ بھی اسی سلسلے کے ایک بادشاہ نے آنا ہے اور اس غلبہ حق کا اگرہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سارے ایمہ کے ساتھ اہل دنیا کی طرف سے میں یوں کہوں گا اہل دنیا کی طرف سے ہوا سے دنیا رکھنے والوں کی طرف سے صاحبان دین کے ساتھ دشمنی یہ ایک روایت ہے چل رہی ہے کبھی یہ بجال کے روب میں ہوتی ہے کبھی یہ فیرون کے روب میں ہوتی ہے کبھی یزید کے روب میں ہوتی ہے کبھی ہشام کے روب میں ہوتی ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ظاہری طور پر وہ اپنی طاقت سے اگر کچھ کر بھی لیں تو حقیقت میں اللہ صاحبان دین کو صاحبان معرفت کو وہ بلندیاں دیتا ہے کہ زمین و آسمان ان کے تذکروں اور عزتوں کو سلامی پر کرتے ہیں یہ ہشام بھی ان بدنصیب اور بدبخت افراد میں سے تھا جس کو یہ برا راستہ حصہ میں آیا وراست میں آیا اور اس میں یہ برائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی حسد ویسے بھی بہت بڑی بیماری ہے اور حسد جب کوئی بادشاہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سامنے کسی اور کو اپنے سے بڑا دیکھتا ہے تو اس کے حسد کا عالم دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا ایک عجیب سی بات ہے کبھی صاحب جب بھی میں ایمہ اہلِ بیعت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بات خاص طور پر نظر آتی ہے عجیب خوف تھا ان کے اندر جو سامنے عباسی تھے یا امیہ کے تھے مطلب بات یہ ہے کہ بنو امیہ بنو عباس میں صرف ایک بات تھی دولت طاقت حکومت سب ان کے پاس ہے خوف کیا تھا ان کو پتا ہے جو مجھے بیعت کے گھرانے میں موجود ہے ان کی طاقت اور قوت ایک طرف ہے کرسی ایک طرف ہے وہ مجھے ایک طرف ہے وہی پہ لوگ کیچے چلے ہیں بنیادی طور پر یہی دو وجہ ہوتی تھی ایک تو ان کا مجھے بیعتی تھی تھا یقینا وہ مقناطی سیت ان میں ہے اللہ نے رکھی ہوئی ہے اللہ نے جب کہا کہ میں نے مبدت جو ہے ان کی کائنات پر فرض فرمائی تو اللہ کے حکم کا یہ اثر ہے ان کی محبت اور مبدت ہر صاحب فطرت بندے کے دل میں ضرور ہے جس کے اوپر کوئی اور پردہ نہیں چڑ گیا وہ فطری طور پر ان سے محبت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہل حوث ہوتے ہیں انہیں دین سے اداوت بھی ہوتے ہیں دیکھنا بھی عام زین و لابدین جیسی ہستی جو چھپ کے گزارہ کرتے رہے اللہ ہوتے بلکل ہی لیکن ان کا بغض اور ان کا حسد اور ان کی اداوت ان کے ساتھ بھی رہی امام باکر کا تو خیر بڑا اوپن کردار ہے اور بڑا جاندار اور بڑا شاندار کردار ہے اور انہیں ایک ویکیوم بھی ملا ہے اموی حکومت اور عباسی حکومت کی چینجنگ اور آغاز اور اس حوالے سے ایک ویکیوم ملا جس میں آپ نے بڑا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام حرام پاک میں اس طرح ہوا جس طرح کہ مدینہ شریف میں بھی یہ حصول تھا مکہ والے لوگ بھی محبت میں آگئے تھے تو امام جعفر صادق نے اس خطبے میں آل رسول کے فضائل بیان فرمائے اب ظاہری بات ہے آل رسول کے فضائل سے امویز ہوں یا عباسیز ہوں انہیں شدید اصد ہوتا ہے اور فضائل میں یہ چیز ہے کہ یہ قائد ہیں یہ رانوما ہیں یہ عزتوں والے ہیں امام جعفر صادق نے بھی یہی باتیں کی اور یہ بات جب اس شام تک پہنچی ہے تو اس کے ذہن میں وہ جو پہلے ہی حصد کی آگ جل رہی تھی اور زیادہ ہو گئی اب اس نے کہا کہ یہ تو جو خطبہ بیان ہو رہا ہے اس طرح اگر لوگ نظریات رکھیں گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا یہ ہی اونچے ہیں یہ بلند ہیں یہ چنے ہوئے ہیں منتخب ہیں چنیدہ ہیں اسطفائیت والے اس ظالم نے والی مدینہ کو حکم دیا کہ باپ بیٹا دونوں امام محمد باکر کو بھی اور امام جعفر صادق کو بھی ان کو پابند کر کے میرا دارالسلطنت ہے دارالحکومت ہے میرے دربار میں ابراہیم بن ولید تھا میرا خالشت کسے باشد ظالم کا ظالم نمائندہ تھا تو وہ لے کے جب آپ کو حکم پہنچا اور یہ معاملات اس نے تیہ کیے تو آپ پہنچے تو پہلے تھے اس ظالم نے بڑی رہونت کا مظاہرہ کیا دو تین دن آپ کو ملا نہیں چوتھے دن بولایا دربار میں آپ پہنچے تو اس نے وہی بات کرنی شروع کر دی کہ یہ ہے یہ ہے آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے ہم پر انعامات ہیں ہم عزت والے ہیں بلندی والے تو آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے رسول اللہ کی نسبت کا صدقہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کر دکھا ہے دوسروں کو وہ نہیں نصیب ہو آپ نے کہا کیسے جی آپ کو کیسے دوسروں جیسا نصیب آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ کیسے ہیں ہم نے کہا اللہ کا انعام بلکل یہ لفظ ہے ذات میں اس وقت بھی کوئی نمائش ذات کی نہیں ہے اللہ کے انعام کی رسول اللہ کی نسبت کی اب اس ظالم کا دیکھو کہ آپ کا جو ہے تارو وہ علم کا ہے فقر کا ہے تصوف کا ہے اگر تونے کوئی بدبختی کا اظہار کر نہیں ہے تو علم کے حوالے سے کر تصوف کے حوالے سے کر کروانی ہے جواب بھی ملے بہت تجھے جواب بھی ملے لیکن ایک نیچ آدمی تھا نیچ حرکت کی اس نے کہا اچھا اگر آپ اس طرح منتخب ہیں چنیدہ ہیں تو یہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ تیر اندازی کریں آپ درہا اندازہ کریں question کیا ہے پس منظر کیا ہے اور اس کا یہ بقواس امام باقر علیہ السلام اس وقت ظاہر ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں ظاہر ہوں مجھے ان باتوں سے معذو رکھا جائے لیکن اس ظالم کا تو مقصد حال رد کرنے والا نہیں میں تو یہ کرواؤں گا آپ سے اب دنیا حیران ہے کہ ظاہری طور پر آپ ضعیف ہیں اور آپ کے دور میں کوئی جہاد کا جنگ ایسی نہیں لڑی گئی جس میں آپ کے چیزیں مظاہر ہو تو آپ نے بہرحال اس کے کہنے پر تیر چلانا شروع کیا اب تیر چلانے میں بڑا راز تھا پہلا تیر لگایا تو این نشانے پر لگا اب نشانہ کافی بڑا تھا جس طرح نشانہ لگا دیا جاتا ہے آپ نے دوسرا تیر چلایا تو وہ اس نشانے سے ایک انچ کیا ایک جو چھوٹا سجد رہا ہوتا وہ بھی نہیں بلکہ پہلے تیر کو توڑ کے این اسی جگہ پہ لگا یعنی سنٹی میٹرز کا بھی فرق نہیں ہے سنٹی میٹرز کا نو تیر آپ نے چلوائے نو کا عدد بڑا خاص ہے اہلِ ویعت میں سیدہ فاطمہ تزارہ کے عدد میں نو تیر چلائے نو کے نو بغیر کسی سنٹی میٹر کے پہلے تیر کوئی چیر کر اسی جگہ پہ لگتے رہے اب اس نے گھبرا کے کہا نہیں جناب آپ کا اس معاملے میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہے بہت اصل میں سمجھنے والی یہ ہے کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے امامِ باکر ہوں جعفر سادے کوئی کام بھی ہو تو وہ کام دیکھ کے کہنا ضرور پڑتا ہے کہ آلِ محمد کا جوڑ کوئی نہیں ہے کسی معاملے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے کسی معاملے میں ان کا کوئی مثال نہیں ہے یہ ان کی اپنی مرضی ہے فیلڈ جو مرضی ہے منتخب کر لیں لیکن تین معاملات تو ایسے ہیں جن کا پوری کائنات مانتی ہے ان کا جرت ایک جیسی ہے ان کی سخاوت ایک جیسی ہے اور ان کا علم ایک جیسی ہے بلکہ علم کو بھی شامل کر لیے کہ جتنا برداشت کرنے والے ہیں کوئی اور گھرانہ دکھائے تو سیئی اچھا جی کشف الماجوب میں حضرت داتا گنجبخش علی حجویری علیہ الرحمن آپ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ذرا وہ بتائیے لو کشف الماجوب میں حضرت داتا گنجبخش علیہ حجویری نے آپ کا ذکر پاک کرنے کرتے ہوئے جو القابات آپ کے لیے استعمال کی ہیں وہ بہت زیادہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں اہلِ بیعتِ نبوت میں سے معاملت کی دلیلِ غالب اللہ صاحبانِ مشاہدہ کی حجتِ ظاہرہ اللہ اولادِ نبی میں امام اور نسلِ علی میں برگزیدہ سبحان اللہ کتابِ حق میں علمی باریکیاں اور لطیف ارشادات آپ کے لیے خاص ہیں اب آگے آپ فرماتے ہیں تفسیرِ قرآن کی حوالہ سے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے سورہِ باقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ سَقَا اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تاغوت کیا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مختلف تفسیر ہیں مفسرین کیاں لیکن کمال غزب کی اور کیا جامعہ اور خوبصورت تفسیر آپ نے فرمائی حضرت داتا گنبخش علیہ جویری فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر وہ کام جو تجھے یادِ حق اور مشاہدہِ حق سے غافل کرے وہ تیرا تاغوت ہے وہ تیرا تاغوت ہے جو تجھے چونکہ کشف المحجوب کا بسیکلی جو اس کا کتاب کا مرکزی نکتہ ہے وہ ہے ہجابات کو اٹھانے والا ہجابات کو دور کرنے والی تو آپ نے اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ تفسیری نکتہ شامل کیا کہ جو چیزیں تجھے ہجابِ غفلت میں مبتلا کرتی ہیں وہ سارے تیرے لئے تاغوت ہیں تو اپنے آپ کو یادِ حق کے لئے وقف کر لے اور یادِ حق میں جب تم انہمک ہوگا تو اس وقت تجھے تیرے پاک پروردگار کا قرب نصیب ہوگا عبادت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت امیر المومنی مولا علیہ مرتضی کی عبادت ایک ہزار رکت روزانہ شب کی جو نفل نماز تھی اور یہ آپ کے بعد تمام آئیمہ آلِ بیعت اتھار نے اس کو سنت سمجھ کر نبھایا ہے ایک ہزار رکت نفل روزانہ ادا کرنا یہ کہنے کو بہت آسان ہے لیکن اس کو نبھانا اور یہ تب ہی ممکن ہے جنیت صاحب جب یادِ حق میں دل لگ جائے اللہ پھر انسان ٹائم این سپیس کی قید سے باہر ہو جاتا ہے باہر ہو جاتا ہے وہ تو پھر تعلق قرب کا وہ تعلق جو ہے یہ تو عام اولیاء اور عام بزرگان دین کی بات ہے تو جو خاص ہستیاں ہیں جن کو حضور سلام بھی فرمانے ہیں کہ جابر میرا سلام بھی انہیں کہنا وہ سلام جو بھیجا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی تاز موجود ہے یعنی ہم برکتیں پلاش کرتے ہیں برکتیں ان کے گھر سے ملتی ہیں دوسری بات یہ کہ امتی ہونے کے اعتبار سے غلام ہونے کے اعتبار سے غلام کی عرضو ہوتی ہے کہ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اللہ اور وہ مختلف طریقے سے کبھی یا نبی سلام علیکہ کبھی سب حضرت خواہدہ نظام الدین اولیاء کے الفاظ میں ارز کروں تو یوں سباب سوے مدینہ روک اللہ حظین دعا گو سلام برخان یعنی مختلف انداز میں خوشہ نصیب کہ جس ہستی کو حضور فرمائے کہ جابر تو ان کی زیارت بھی کرے گا اور میرا سلام ان کو پہنچانا روہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک آخر میں آپ کی شہدت آپ کی اولادِ امجاد اور آپ کا مطفن بتائیں جنید بھائی جیسے ابھی پیر صاحب جو بات کر رہے تھے میں اسے سیکونس کو تھوڑا سا ساتھ لے کے کنگلوڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے خطبے میں اکثر ہی آیاء کریمہ ہوتی تھی من آردہ ان ذکری فإن لہو معیشتا دنکا و نحشرہو یوم القیامت آماء سول میں پارے کی یہ سورة طاہا کی آیاء کریمہ ہے کہ آج یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماظر خوانہ رویہ ہے اور ہم گٹنو کے بال بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح بتا دیا یہ آپ بھی اکثر اشارت فرماتے اور جناب امام جعفر الصادق بھی اکثر اشارت فرماتے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے اراز کرتے ہیں تو ہماری معیشت کے جامعے کو تنگ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہماری ظاہرین کوئی چیز بھی ہمارے لئے اس قابل نہیں رہتی اب میں آپ نے جو سوال کیا اس کے لحاظ سے ارز کروں کہ آپ نے وہ تینوں چیزیں علم ہے تو نافع ہے اولاد ہے تو صالح ہے صدقہ ہے تو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے یہ تینوں چیزیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب آپ کی شہادت کے اوقات آتے ہیں ان میں آپ نے پانچ ایسی وسیعتیں ارشاد فرمائی ہیں اگر آج وہ ہماری زندگیوں میں رائج ہو جائے نا دیکھیں آپ کی شہادت کیا شہادت ہے دریاہ ہے سمندر میں اتر جائیں گے اور ان کی شہادت ان کی شان بن کے آتی ہے مقام اور مرتبہ بن کے آتا ہے بدقسمتی تو اس وقت کی امت مسلمہ کی کر لیجئے کہ امت مسلمہ کی قسمت کو نید آگئی زمی رو پڑی آسمان رو پڑا جب آپ کا یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے جناب سیدنا امام جفر صادق کو بولا کہ ارشاد فرمایا بیٹے پانچ باتیں یاد رکھنا یہ پیغام ہے جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں واقعات تو بیان ہوتے ہیں پانچ باتیں یاد رکھنا پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم تمہارے ساتھ ظلم کرے تو ظالم کو بھی ظلم کا جواب ظلم میں نہیں دینا یہ کتنا بڑا جملہ ہے دوسرا ارشاد فرمایا اور آج یہ پوری امت اپنائے نہ اسے جو ہم بزاروں میں بیٹھ کے اپنی حزت ایمان کو بیچ رہے ہیں رشاد فرمایا اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو بیٹا کبھی خیانت نہیں کرنا تیسرا فرمایا کوئی اگر آپ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے شکوا کرے اور آپ کو بھی بتا ہو کہ فلان فلان موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو شکوا نہ کیجئے گا چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی قول ملامت کہتا ہے آپ پر تان و تشنی کرتا ہے لومت و لائم کرتا ہے کوئی بھی بات کرتا ہے تو ملامت کا کول نہیں کہنا اور پانچویں بات بڑی اہم ہے فرمایا جو لوگوں کی تمہارے بارے میں رائے ہوگی اسے پرکھنا جو لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے ہوگی زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا اسے پرکیے گا اگر آپ ان پانچوں باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ جناب امام باکر کا فیضان ضرور نسی امام ابن امام تو ہے امام ابن امام تو ہے رسول اکرم ان کی آل باقے ہے اسم آلی تیرا محمد ہے اسم آلی تیرا محمد تو ہے نبی کا جمال باقے امام ابن امام تو ہے تمہارے علموں شرف کے چرچے نگر نگر ہیں گلی گلی ہیں تمہارے علموں شرف کے چرچے نگر نگر ہیں گلی گلی ہیں جواب جواب جس کا تو دے نہ پائے جواب جس کا تو دے نہ پائے کہاں ہے ایسا سوال باقے جواب جس کا تو دے نہ پائے سلام تجھ کو نبی کا پہنچا ہے تابعی میں شمار تیرا سلام تجھ کو نبی کا پہنچا ہے تابعی میں شمار تیرا تباب علم نبی کا قاسم تباب علم نبی کا قاسم ملائے تجھ کو کمال باقے تباب علم نبی کا قاسم تیرے ہی در کے حیثائلوں میں محدثین و فقیح دیکھے تیرے ہی در کے ہیں سائلوں میں محدثین و فقیح دیکھے جہاں کے ولیوں نے مانا ساجد تمہارا جود و نوال باقے جہاں کے ولیوں نے مانا ساجد تمہارا جود و نوال باقے امام ابن امام تو ہے رسول اکرم کی آل باقے ہے اسم آلی آلی تیرا محمد تو ہے نبی کا جمال باقے لی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا علی سیدتنا سیدتنا خیلی خاتمہ سیدتنا زینب سیدتنا سیدنا عسن سیدتنا سیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارق وسلق